اسلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں آج ہم اپنی ویڈیو سیریز میں ایک نئے موضوع کا اضافہ کر رہے ہیں اس سلسلے کی یہ پہلی ویڈیو ہے اس سیریز میں ہم بچوں کی نشونما اور ذہنی تربیت کے متعلق آپ کو آگائی فرام کریں گے اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے نفسیاتی مسائل اور ان کے حل کے متعلق بھی آپ کو بنیادی آگائی فرام کریں گے آج کی ویڈیو میں ہم بچے کی گروت اور ڈیولپنٹ کے متعلق آپ کو معلومات فرام کریں گے کہ گروت سے مراد کیا ہے اور ڈیولپنٹ سے مراد کیا ہے بچوں کی نشونما میں ہیاتیاتی نفسیاتی اور جذباتی تبدیلیاں شامل ہیں جو انسانوں کی پیدائی سے لے کر جوان سالی کے دور کے ختم تک جاری رہتی ہیں جیسا کہ افراہ آسادانہ طور پر نشونما کرتے ہیں یہ ایک مسلسل کا طرز عمل ہے جس کے تسلسل کے قیاس آرائی تو لگائی جا سکتی ہے تاہم یہ سلسلہ ہر لڑکے اور لڑکی میں منفرد ہوتا ہے یہ ایک ہی شرح سے آگے نہیں بڑھتی ہر مرحلے اپنا سے سابقا نشونما تجربے سے متاثر ہوتی ہے چونکہ یہ نشونما تبدیلیاں وراستی عوامل اور ماں قبل ولادت زندگی سے کافی متاثر ہوتے ہیں وراستی اور ماں قبل ولادت نشونما کو عموماً بچوں کی نشونما کے متعلے میں شامل کیا جاتا ہے بچوں کی نشونما کے مراحل مختلف تعریفیں موجود ہیں کیونکہ ہر دور ایک تسلسل ہے جس میں افراد کا درمیانی فرق شروع اور ختم میں نمائی ہوتا ہے بالیدگی اور نشونما بالیدگی سے مراد گروت یا بڑھتری ہے بالیدگی کی اس طرح مقداری اضافے کے معنی میں استعمال ہوتی ہے جبکہ نشونما یعنی ڈیولپپنٹ ایسے اضافے کو کہتے ہیں جس کا تعلق میار کے ساتھ ہو ایک بچے کے قد اور جسامت کا اضافہ بالیدگی یا گروت کہلاتا ہے اور جسم کی بڑھتری کے ساتھ ساتھ جس کا دماغ اور جسم کی اندرونی کیفیات پر بھی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں اور ذہنی طور پر بھی تبدیلیاں آتی ہیں یہ نشونما یا ڈیولپمنٹ کہلاتی ہیں پس ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ بالیدگی اور نشونما سے مراد وہ جسمانی، ذہنی، معاشرتی اور جذباتی تقیرات اور تبدیلیاں ہیں جو پیدائی سے لے کر بلوغت تک رونما ہوتی ہیں بچوں کی نشونما کے مراحل کو کچھ دوروں میں تقسیم کرتے ہیں ان کی تعریف کردہ میادوں کی مثالیں اس طرح سے ہیں نو مولود بچہ اسے کہتے ہیں جو پیدائی سے لے کر چار ہفتے کی عمر تک کا ہوتا ہے گودی بچہ اسے کہتے ہیں جس کی عمر چار ہفتے سے ایک سال تک ہو رینگنے والا بچہ وہ کہلاتا ہے جس کی عمر ایک سے تین سال تک ہوتی ہے ماں قبل اسکول بچہ یعنی اسکول جانے سے قبل کا بچے کی عمر چار سے چھ سال ہوتی ہے اور اسکول کے جانے کی عمر عموماً چھ سے یارہ ست تک ہوتی ہے جوان سال کی عمر کو بارہ سے اٹھارہ سال تک کا تائین کیا جاتا ہے اسی طریقے سے ہم بالیدگی کی منزلیں یعنی گروت کے متعلق آپ کو آگاہ کرتے ہیں بالیدگی کی چار منزلیں ہیں نمبر ایک تفلی منزل یا تفولیت نمبر دو بچپن نمبر تین نو بلوغت اور نمبر چار بلوغت تفلی منزل یا تفولیت بالیدگی کی پہلی منزل پیدائی سے لے کر پانچ سال کی عمر تک کے عرصے پر موہیت ہے اس عمر میں بچے تیز رفتاری سے جسپانی بالیدگی کے عمل سے گزرتے ہیں قد وزن بغیرہ بڑھ جاتا ہے بچیاں بچوں کی نسبت جلدی بڑھ جاتی ہیں لیکن وزن کے لحاظ سے بچے سبقت لے جاتے ہیں شروع میں بچے دوسروں کے معتاج ہوتے ہیں ان کی ذہنی جذباتی اور معاشرتی نشنومہ کوئی خاص نہیں ہوتی ہے دو تین مہا کے بعد بچہ ادھر ادھر دیکھنے اور پرکھنے کے عمل سے گزرتے ہیں اور بچے مسکرانے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ کوئی بھی عمل اس کو اچھا لگے اس طرح اگر ہاتھ اس کے سامنے لے جائے جائے اور آہستے آہستے ہٹایا جائے تو وہ اس ہاتھ کا پیچھا کرتا ہے اس طرح بچے ماں کی دودھ کے ساتھ ساتھ کھوز گزہ بھی کھا لیتا ہے اور پھر سال کے عرصے میں کچھ ٹوٹے پھوٹے الفاظ بھی اپنے توتلی زبان سے ادا کرتا ہے دوسروں کے سارے چلنا بولنا باتیں کرنا اور کھانا کھانا بھی سیکھتا ہے پھر گھر والوں مولے والوں گام والوں سے رابطہ ہوتا ہے اس عمر میں بچوں کو در اور خوف کا احساس ہوتا ہے اس لیے ان کو بیجا خوف میں مقتلہ نہیں کرنا چاہیے اور ان کی مذبت جذبات کا خرال رکھنا چاہیے لہٰذا بچوں سے پیار اور شفقت سے پیش آئیں اور ان کی شخصیت پر اس سے اچھا اثر پڑتا ہے یاد رکھئے کہ بچوں کو در اور خوف کا احساس دلانے کے لیے بیجا خوف پر مقتلہ نہ کریں بچوں میں مذبت جذبات کا خیال رکھنا چاہیے لہذا بچوں میں پیار اور شفقت سے پیش آئیں اور ان کی شخصیت پر اس سے اچھا اثر پڑتا ہے بچپن کا طور چائلڈھوٹ بالیدگی کے ادوار میں بچپن نوبلوغت اور بلوغت کو خاصی اہمیت حاصل ہے ان ادوار میں بعض ایسی تبدیلیاں رونوما ہوتی ہیں جن کا مطالعہ والدین اور اسازہ کے لیے انتہائی ضروری ہے ایک ماہر نفسیات فرائٹ کا قول ہے کہ بچپن کا دور آنے والی زندگی کی بنیاد ہے اس لیے اگر اس دور میں تعلیم کی بنیاد مستحقم پڑ گئی تو آئندہ تعلیم بہتر ہوگی اور فرد کی شخصیت مذبت قدروں کی حامل ہوگی اور اگر یہی دور تعلیمی لحاظ سے ناقض اور قبضور ہوگی تو آئندہ کی تعلیمی عمارت کمزور ثابت ہوگی اور یہ دور چھے سے بارہ سال کے عرصے پر محیط ہے یاد رکھئے کہ بچوں کی چھے سے بارہ سال تک کی عمر بہت اہم ہے جس کے اندر بچے کی تعلیمی بنیاد جس طرح سے آپ رکھتے ہیں بچے کی تعلیم کی عمارت اس پر قائم ہوتی ہے اس دور میں طبی والدگی کے نزبت ذہنی نشو نمہ تیز ہوتی ہے اور ذہنی لحاظ سے لڑکے اور لڑکیاں زیادہ متحرک نظر آتے ہیں اس دور میں اپنے ہم جنس افراد سے دلچسپی لیتے ہیں ان کا حافظہ تیز ہوتا ہے اور بہت سے چیزوں کو زبانی یاد کر لیتے ہیں جہاں تک معاشرتی اور جذباتی نشو نمہ کا تعلق ہے پہلے کی نسبت ترقی نظر آتی ہے اور بچے گھر کے چار دیواری سے باہر نکل کر معاشرتی تعلقات کو وسی بناتے ہیں اور اس دور میں بچوں کو تعلیم سے ضرور متعارف کرا دینا چاہیے بلکہ آج کل تو دھائی تین سال کی عمر میں بچوں کو تعلیم سے متعارف کرایا جا رہا ہے نوبالوغت یہ وہ دور ہے جب انسان بچپن سے گزر کر عالم شباب میں قدم رکھتا ہے یہ دور عموماً تیرہ سال سے انیس سال کے عرصے کا دور ہوتا ہے اور لڑکیوں کے لیے یہ دور تیرہ سے سترہ سال کے عرصے پر پھیلا ہوتا ہے اس دور میں بہت سی طبعی یا جسمانی تبدیلیاں رونوما ہوتی ہیں جسمانی ساخت میں تبدیلی آتی ہے جلد، جھیرے اور جسم کے دوسرے حصوں میں نمائن تغییر نظر آتا ہے اس دور میں بچے اپنے آپ کو کبھی بڑوں میں اور کبھی چھوٹوں میں شمار کرتے ہیں یہ دور بڑا ہیجانی دور ہوتا ہے یہ دور معاشرتی نشونمہ کے لحاظ سے بھی قابل توجہ ہے بچپن میں اپنے ہم جنس افراد سے دلچسپی لیتے ہیں لیکن نوبلوغت کے دور میں انسان مخالف جنس میں دلچسپی لینے لگتا ہے اور ایک دوسرے سے رابطے کرنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے اور ایک دوسرے کو متاثر کرنے کی خاطر بناو سنگار پر زور دیا جاتا ہے اور اچھے اور قابل تحسین کام انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں اس دور میں والدین اور اسازہ کی بہترین رہنمائی کی ضرورت ہے اور یہی وہ عمر ہے جب بچے عموماً میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے امتحانات سے گزر رہے ہوتے ہیں ایسے میں بہت ضروری ہے والدین اور اسازہ اس عمر میں ہونے والی جسمانی اور نفسیاتی تبدیلیوں کو ملوز خاطر رکھ کر بچے کے ساتھ اپنے رویے کو محبت اور قلوس والا بنائیں ایڈلٹ بلوغت ایڈلٹ ہوت یہ دور تقریباً عمر کی پختگی کا دور ہوتا ہے کیونکہ جسمانی اندوشن روما تقریباً رک جاتا ہے اور یہ دور بیس سال سے چالیس ساتھ تک کے عرصے پر محید ہوتا ہے اور طبعی طور پر کوئی کمی اور بیشی رہ بھی جائے تو اس عمر کے ابتدائی دو تین سالوں میں وہ مکمل ہو جاتی ہے اس لیے عالم لازموں طبق کے لیے عموماً پچیس سے اٹھائیس سال کی عمر رکھا جاتا ہے اس دور کے ساتھ تجربات اور مشاہدات کی وجہ سے فرد کی اہمیت تسلیم کی جاتی ہے اور اپنے خیالات اور باتوں کا اظہار سو سمجھ کر کرتا ہے اس دور میں تین نفسیاتی تقاضوں سے زیادہ تعلق رکھتا ہے پہلا تقاضہ کسی نزولین کو اختیار کرنا ہوتا ہے دوسرا ازدواجی زندگی کی طرف راغب ہونا ہے یہ جنسی کختگی اور شدت کی وجہ سے ہوتا ہے تیسرا تقاضہ معاشرے میں کوئی اہم مقام اور عزت حاصل کرنا ہوتا ہے بچوں کی نفسیاتی تقاضے انسانی بالیدگی اپنی مختلف بنزلوں میں مخصوص تقاضے رکھتی ہے اگر ان تقاضوں کی تشفی نہ ہو تو بچے کی بالیدگی ضرورت متاثر ہوتی ہے اور اس کی نشنومہ کسی حد تک رک جاتی ہے تعلیمی میدان میں اگر ان نفسیاتی یا قدرتی تقاضوں کی بھرپور تشفی نہ کی جائے تو بچوں کی شخصیت پر برا اثر پڑتا ہے یہ تقاضے کچھ اس طرح سے ہیں خود نمائی ویش فور وینسب تجسس کی خواہش تقرید کرنے کی خواہش آزادی کی خواہش معاشرتی تعلقات کی خواہش نو بلوغت کے نفسیاتی تقاضے میں عظمت کی خواہش خودداری اور عزت نفس کی خواہش خود مختاری اور نصب العین کی خواہش شامل ہے دوستوں اور ساتھیوں ہم آپ کی خضبت پر اس سلسلے کی دوسری ویڈیو جلد پیش کریں گے آپ سے درخواست ہے کہ لوگوں کی آگاہی کے لیے احساس انفو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے کمنٹس کیجئے لائک کیجئے اور اپنی آرہ سے ہمیں آگاہ کیجئے کہ ہم اس کو بزید بہتر سے بہتر کس طرح بنا سکتے ہیں اپنی دلچسپی کے موضوع کے مطالق بھی لکھیں تاکہ ہم ان موضوعات پر بھی ویڈیو بنانے کی کوشش کریں شکریہ